موسیقی 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 ہے کسی کو گریلو ہے کسی کو رشتہ داری کا ہے کسی کو عشق وشک کا بھی ہے تو اس طرح کے سلسلے ہیں تو یہ پھر اس طرح آپ کتھات سلسل کرتے ہیں کافی روک کے آپ نے کہا عشق وشک کا بھی ہے لوگوں کو جی مطلب یہ میں ایکزیمپلز دے رہا ہوں کہ یہ اس طرح کے لوگوں کو ہوتے ہیں پرابلم تو اس لیے وہ اپنے جو وی اوٹ ہے ان کا مختلف ہوتا ہے کوئی تخلیق کرتا ہے شائری کوئی نصر لکھتا ہے کوئی روتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے یہ اپنے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں سر آپ نے مذہب پر لکھنا کیوں سلیکٹ کیا آف کورس یہ اللہ کی طرف سے ایک صلاحیت ہوتی ہے آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ ہوتا ہے پھر آپ اس کو نکھارتے ہیں وقت کے ساتھ جیسے آپ لکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی پویشٹری میں بھی وزن آنا شروع ہو جاتے ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن سر آپ نے یہ کیوں سلیکٹ کیا یہ فارمٹ یہ میرے میں مجھے میں جب بچپن میں بھی شروع میں سکول میں گیا تو وہاں پر لطیفہ سن آنے شروع کی ہے پھر اس کے بعد جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو پھر رشتہ داروں میں جب کوئی فیملی فنکشنز ہیں یا شادی بیعہ کا کوئی فنکشنز اس میں بھی یہ لطیفہ وغیرہ کوئی وان مین شو کر دیا جیسے اسی طرح سے یہ گریجولی یہ ہوا پھر اس کے بعد تھوڑا سا یہ شائری کی ہو نو جو لی ہے اسے اپنے استاد صحیح میرے استاد تھے مروم مروم تو پھر اس کے بعد باقاعدہ اس فیلڈ میں میں آ گیا ارے گریج سر کیا شائری میں بھی استاد ہوتے ہیں اور استاد کے ہونے سے آپ کی شائری میں انکھار آتے ہیں بلکل ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں گریج سر اب آپ کی شائری کی تین تعریف کر رہے ہیں تو پہلے کچھ سن لیتے ہیں پھر اس کے مطابق کچھ نو کچھ ہم مزید سلسلہ آگے بٹھائیں گے گفتگو کا تو یہ شائری پہ ہی میں سٹارٹ کرتا ہوں شائری یہ قطع ہے سنت مبالغہ قطع ہے ستارے توڑ سکتا ہے یہ دریہ موڑ سکتا ہے ستارے توڑ سکتا ہے یہ دریہ موڑ سکتا ہے کبھی قوسے کزخ کے ساتھ ماتھا پھوڑ سکتا ہے کیا بات ہے ارے غصہ نہ کر یہ ہے ہمارے دور کا شائر کھلی اس کو اجازت ہے یہ لمبی چھوڑ سکتا ہے کھلی اس کو اجازت ہے یہ لمبی چھوڑ سکتا ہے تو ایسے ہی دیکھیں کہ ابھی اس عشق کے پودے کی کرنی آبیاری ہے کیا بات ہے ابھی اس عشق کے پودے کی کرنی آبیاری ہے مجھے درکار اب اس میں فقط چاہت تمہاری ہے کیا بات ہے مریض عشق بھی ہوں اور اوپر سے ہوں میں شائر بڑی مشکل میں ہوں جانا مجھے دہری بماری ہے بڑی مشکل میں ہوں جانا مجھے دہری بماری ہے کیا بات ہے اور یہ حسبحال دیکھی گا کہ سارے جہاں میں لائقے تحسین ہو گیا سارے جہاں میں لائقے تحسین ہو گیا لو دوستو میں صاحبے ویکسین ہو گیا کیا بات ہے لو دوستو میں صاحبے ویکسین ہو گیا اب گھومتا ہوں کوچائے جانا میں بے دھڑک کیا بات ہے جب سے میرا رقیب کرنٹین ہو گیا اور یہ اسی حوالے سے ہی دیکھئے گا کرونا کے حوالے سے ہی کرنٹیشو ہے تو ابھی بھی دوبارہ بھی لہر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ یہ پاکستان پر رحم کرے اور اس کی مشکلیں بھی آسان کرے تو اسی پہ ہے کہ ہے بیگمات پریشان جو لاک ڈاؤن ہوا ہے بیگمات پریشان بیگمات پریشان جو لاک ڈاؤن ہوا ہوئی ہیں قید گھروں میں نہ آئیں جائیں کہیں چھنی ہے جب سے سہولت بیوٹی پالر کی انہیں یہ ڈر ہے کہ موچھیں نکلنا آئیں کہیں انہیں یہ ڈر ہے کہ موچھیں نکلنا آئیں کہیں تو یہ دیکھی ایک اور قطع دیکھی گا کہ یہ سیلفیوں کا شوق تو مجھ کو ڈبو گیا دن رات خود پسندی میں اتنا میں کھو گیا آتا نہیں ہے کوئی نظر کیمرے میں اب سیلفی بنا بنا کے میں سیلفش سا ہو گیا بہت ہو سیلفی بنا بنا کے میں سیلفش سا ہو گیا اور اسی حوالے سے ایک اور دیکھی گا سیلفی کے حوالے سے ذرا تنزیہ زیادہ ہے تو ہوئی ہے دور یہ دوری خدایا شکر ہے تیرا ہوئی ہے دور یہ دوری خدایا شکر ہے تیرا دکھائی ہے فضا نوری خدایا شکر ہے تیرا نمازیں ہو گئیں کتنی قضا دوران حج میری مگر ہے سیلفیا پوری خدایا شکر ہے تیرا مگر ہے سیلفیا پوری خدایا شکر ہے تیرا اور یہ ایک نئی نظم لکھی ہے میں نے میڈیا پہ ہی یہ سحافت پہ ہی تو یہ اس نظم کا عنوان ہے بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز جی جی تو یہ آج کل جس طرح ہمارے میڈیا میں اور یہ جوڑ لگی ہوتی ہے یہ چینلز کی کہ سب سے پہلے خبر دینی ہے اور فوری دینی ہے اور وہ چھوٹی سی خبر بہاولپور کا حشرنا شرک ایسا ہوتا ہے ظاہر ہے ٹائم انہوں نے کل کرنا ہوتا ہے تو چھوٹی سی خبر ہے تو اس کا آپ یہ ورجن دیکھئے گا نظم کی شکل میں بریکنگ نیوز بہاولپور کے گاؤں میں دیا مرگین اکنڈا بہاولپور کے گاؤں میں دیا مرگین اکنڈا ابھی کچھ دیر پہلے ہی ریپورٹر نے خبر دی ہے ہمارے فوری ٹی وی نے نشر فوری ہی کر دی ہے بہاولپور کے گاؤں میں دیا مرگین اکنڈا سبھی کو علم ہے بارے صحافت ہم اٹھاتے ہیں تو آئیں ناظرین اقبار پھر سب کو بتاتے ہیں بہاولپور کے گاؤں میں دیا مرگین اکنڈا جی خالد جان اس بارے میں اطلاعات کیا ہیں جی جی خالد جان اس بارے میں اطلاعات کیا ہیں جی ہوا کیا واقعہ اور اب جہاں حالات کیا ہیں جی جی ہم جائے وقوع پر یہاں موجود ہیں کب سے یہاں لوگوں سے پوچھا تو ہوا معلوم یہ سب سے بہاولپور کے گاؤں میں دیا مرگین ایک انڈا کہ جیسے آپ سب سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں نظارے کا مقامی لوگ کتنا شوق رکھتے ہیں کہ جیسے آپ سب سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں نظارے کا مقامی لوگ کتنا شوق رکھتے ہیں سما ہے جشن کا اور دید کے قابل ہے نظارہ ہے گاؤں کے سبی افراد کے ہونٹوں پر یہ نعرہ بہاولپور کے گاؤں میں دیا مرگین ایک انڈا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہوا کتنے بجے یہ سب ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہوا کتنے بجے یہ سب کہ ان کے اہل خانہ سے ہوا ہے رابطہ بھی کب ہمیں یہ بھی بتائیں ڈاکٹر سے رابطہ ہوگر کہ انڈا اور مرگی دونوں کیا خطرے سے ہیں باہر کہ انڈا اور مرگی دونوں خطرے سے ہیں باہر وقو آج دن بارہ بجے کو پیش آیا ہے کیا بات ہے وقو آج دن بارہ بجے کو پیش آیا ہے ہمیں مرگی کے چچا نے ابھی آ کر بتایا ہے بہاولپر کے گاؤں میں دیا مرگی نے اکندھا ہے مرگی خیریت سے اور انڈا بھی توانا ہے ہے مرگی خیریت سے اور انڈا بھی توانا ہے سنا ہے ان کے رشتہ گاروں نے ٹوبہ سے آنا ہے حسرکاری ذرائع نے ابھی تک بات یہ ٹالی مگر اب فون پر ایس ایچوں نے تصدیق کر ڈالی بہاولپر کے گاؤں میں دیا مرگی نے اکندھا کیا بات ہے شفاقت کیمرہ میں نور بہاولپر سے خالد جان خبر ہے آج گرمہ گرم زندہ بات پاکستان سبھی کو علم ہے بارے صحافت ہم اٹھاتے ہیں تو آئے ناظرین اکبار پھر سب کو بتاتے ہیں بہاولپر کے گاؤں میں دیا مرگی نے اکندھا بہت خوب بہت خوب سر کتنا مشکل ہوتا ہے مزا پہ لکھنا اگر مطلب سیریس شاعری بھی کی جاتی ہے لیکن مزا پہ لکھنا کتا مشکل ہے مزا زیادہ مشکل ہے لکھنا اس کی واضح مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں اردو شاعر کتنے ہیں سنجیدہ لکھنے والے پنجابی کتنے ہیں سنجیدہ لکھنے والے لیکن ان کے مقابلہ میں آپ جب دیکھیں گے تو مزا تو اشرے اشیر بھی نہیں ہے ان کا بلکل ایسے بہت کام ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر یہ دیکھیں مزا کو لوگ سنتے بھی ہیں ہمیں لوگ زیادہ فنکشنز میں یونیورسٹیز میں سکول کالجز میں بھی بلاتے ہیں تو مشاعروں میں بھی میڈیا پہ بھی جاتے ہیں اور ان کی نسبت زیادہ ہماری پر جیر آئی ہوتی ہے آؤٹپٹ بھی زیادہ ہوتی ہے تو اگر ظاہر ہے جو شاعر ہے جو ایک تخلیق کرتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو سرہا جائے بلکل ایسے تو اب جب آپ مزاہیہ جو لکھتے ہیں ان کو سرہا بھی زیادہ جاتا ہے تو اگر یہ ان کے بس میں ہو تو وہ لکھ لیں مزاہیہ بھی لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی یہ واقعی آپ نے جو شروع میں کہا کہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے تو سنجیدہ لکھنا بھی میں یہ نہیں کہا تو وہ بھی دیکھیں میں سنجیدہ نہیں لکھ سکتا نہیں ہے میرے میں کوالیٹی اسی طرح وہ لوگ ہیں مزاہیہ کی نہیں ہوگی تو یہ اللہ نے دی ہے جن کو جس طرح عطا کیا ہے اسی طرح سے ڈیلیور ہو رہا ہے تو وہ مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے سنجیدہ لکھنے سے تھوڑا زیادہ مشکل ہوتا ہے بڑی خوبصورت بات کی اللہ تعالیٰ نے سب کو ٹیلنٹ دی ہے ان کے مطابق وہ لکھ رہے ہیں وہ سنجیدہ لکھنے میں مطبع اتنا نہیں لکھ سکتے یا وہ مزاہیہ نہیں لکھ سکتے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ٹیلنٹ ہے مرلی صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ کے قیمتی وقت کا ختم ہو گیا لیکن ہمارا دل کر رہا ہے کہ آپ اتنا خوبصورت لکھتے ہیں اور جب سنا رہے ہوتے ہیں اور بھی مزاہ آ رہا ہوتا ہے تو ایک خوبصورت سی نظم آپ کے سنیں گے ناظرین آپ رکھے ایک اپنا بہت زیادہ خیال اور سرئے گا مرلی صاحب کے ایک خوبصورت سی نظم اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ یہ آخر میں ایک چھوٹی سی نظم اردو میں ہی تو اقد میں آئی توانا سی دلہن کی خیر ہو اقد میں آئی توانا سی دلہن کی خیر ہو صاحب زوجہ کے بے پایاں جتن کی خیر ہو جیسے تیسے سی دیا درزی نے جوڑا اور کہا جیسے تیسے سی دیا درزی نے جوڑا اور کہا یا الہی اس اروسی پیرہن کی خیر ہو کیا آواز ہے یا الہی اس اروسی پیرہن کی خیر ہو سلفیاں دولہ دولن کی دیکھ کر سب نے کہا سلفیاں دولہ دولن کی دیکھ کر سب نے کہا کوٹ سے چپکے ہوئے پچکے بٹن کی خیر ہو کیا آواز کوٹ سے چپکے ہوئے پچکے بٹن کی خیر ہو کوہ پیمائی کے رسیہ اس کے شوہر نے کہا جا بجا پھیلے ہوئے کوہ بدن کی خیر ہو کیا بات ہے عقد میں آئی تواناسی دھلن کی خیر ہو صاحبِ زوجا کے بے پایاں جتن کی خیر ہو موسیقی